جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بات تو کرنی ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف کی ٹیلی فون کال کی ٹیلی فون رابطے کی دونوں سیاستدانوں کے آپس میں رابطے کی دونوں کا بقول بلاول بھٹو رابطہ ہوا بہت پہلے لیکن خبر آج کیوں نکلی اور آج یہ جو خبر نکالنے کی وجہ کیا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے دونوں نے کہا ہے کہ مل کر ہم ریاست بچائیں گے اور اس ملک کی دوبتی نیا کو پار لنگائیں گے اور کیا جو رابطہ پہلے ہوا ہے یہ اب سنا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ملیں گے آپس میں اس سے کوئی حاصل وصول ہوگا بات تو اس پر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے چاند چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں بڑی مزے کی پہلی خبر ہے سابق چیف جسٹس ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ کے انور زہیر جمالی صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے ریجسٹار کے ذریعے حکومت وقت سے کہا ہے کہ وہ بحیثیت سابق جج دو ہزار یونٹ مہانہ بجلی مفت استعمال کر سکتے ہیں یعنی انہیں بحیثیت سابق جج کے دو ہزار یونٹ مہانہ بجلی مفت کی سہولت ہے اب دیکھ لیں ایک طرف ملک میں کیا حال ہے لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے اور کتنے ججز ہوں گے جو ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور ان کو دو ہزار یونٹ بجلی مفت مل رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم بجلی سستی کریں گے ایک بجلی گھروں سے اتنے مہنگے مہدے اوپر سے اتنی مفت بجلی عوام نے تو پھر تیرا ٹیکس عوام کو تو تیرا ٹیکس لگیں گے نا تب بھی بجلی کا بل دیں گے عوام پہ سارا کچھ آئے گا غریب عوام پہ جن کی نہ بنیان رہ گئی ہے نہ کمیز رہ گئی ہے دھوتی میں کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو ہزار یونٹ بجلی مفت ملتی تھی لیکن میں نے اب اپنا سولر سسٹم لگوا لیا ہے تو دو ہزار یونٹ جو مہانہ ہے ان کو پیسے دے دیے جائے ہر مہینے سبحان اللہ جی چشم بددور آپ سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں آپ کو کوئی دس گیارہ لاکھ کے قریب پر منت پینشن بھی مل رہی ہے اگر آپ نے سولر سسٹم لگوا ہی لیا ہے تو بخش دیں خط تو یہ آنا چاہیے تھا کہ میں نے سولر سسٹم لگوا لیا ہے لہٰذا اب میں جو مجھے آپ دو ہزار یونٹ بجلی مفت دیتے تھے وہ میں ویڈرا کر رہا ہوں اب میں وہ آئندہ نہیں لوں گا لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو دو ہزار یونٹ کے بقی جو برابر مجھے پیسے دے دیے جائے شکر ہے حکومت نے یہ درخواست مسترد کر دی لیکن مائنڈ سیٹ دیکھیں ان لوگوں کا دوسری ہے جی خبر ہے کہ پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست سمات کے لیے دس نومبر کو مقرر ہوئی ہے سمات کے لیے چار رکنی بینچ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطرم من اللہ پر چار رکنی بینچ ہوگا پرویز مشرف صاحب کب کہ اللہ کے پاس جا چکے اللہ کو پیارے ہو چکے ابھی چند ہفتے پہلے ان کی ایک اور درخواست تھی جو سنی گئی اور وہ نبٹائی گئی اور اب ایک اور درخواست ہے جو ان کی سزائے موت جو ان کو سنائی گئی تھی اس کے خلاف ہے سپریم کورٹ میں اب وہ سنی جائے گی اور ظاہر ایک نبٹا دی جائے گی کہ وہ موجود نہیں ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا عدل نظام عدل ابھی دو دن پہلے سپریم کورٹ میں بیتالیس سال کے بعد دو بہنوں کا کیس پہنچا سپریم کورٹ میں اور ان کو ان کا حق دیا گیا کہا گیا کہ ان کو ان کا حق دیں بیتالیس سال بعد پتہ نہیں وہ حق کدھر گیا ہوگا زمین ہوگی جداد ہوگی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی اور وہ بیتالیس سال بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے اسی طرح ایک ڈیم کے متاثرین کا فیصلہ پچاس سال بعد ہوا ہے اور دوسری طرح ہماری الیٹ طبقہ اشرافیہ صبح آتی دوپیر کن کو ریلیف مل جاتا ہے رات کن کے لئے دارتیں کلتی ہیں پولڈے سماتے ہوتی زندگی کی گرنٹیاں مانگی جاتی ہیں گھر کی بیس میڑ میں انصاب ملتا ہے یہ ہمارا نظام عدل تیسرا ہے جی ہمارے محمود خان اچک زئی صاحب ہیں جو پی ڈیم کا حصہ تھے اور مولانا فضل الرمان جس پی ڈیم کے سربراہ تھے اس میں محمود خان اچک زئی بھی تھے مولانا فضل الرمان اور محمود خان اچک زئی اور مولانا فضل الرمان جس پی میں کوئی چیز کامن نہیں جس طرح مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی میں کوئی چیز کامن نہیں ہے یعنی بھٹو اور زیاب میں اسی طرح ان میں نہیں تھی لیکن پی ڈیم کا حصہ تھے ظاہر اقتدار لینا تھا مشترکہ دشمن حدف عمران خان تھا وہ کہتے ہیں جی پی ڈیم کے دوستوں کو کہا تھا کہ عمران خان کی دشمنی میں حد سے آگے نہ جائیں سمجھایا تھا کہ آپ لوگ خائی میں گر رہے ہیں محمود خان اچک زئی صاحب کو پتہ نہیں کون سی خائی نظر آ رہی ہے جس میں وہ گرنے جا رہے ہیں اور اس خائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی دشمنی میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے محمود خان اچک زئی صاحب اور بھی فرماتے ہیں کہ نون لیگ اور پپلز پارٹی وہ پرندے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں خندر وہاں خندر بنا دیتے ہیں صاحب آپ بھی یاد آیا پہلے تو آپ اس کا حصہ تھے اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں ان غوصلوں کو خندر بنا دیتے ہیں اور یہ ملک واقعی خندر بن گئے عمران خان صاحب نے ایک اور خبر ہے بڑی مزے کی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ایک سیٹ پر تین امیدوار رکھے جائیں گے طریق انصاف کے ایک سیٹ پر تین امیدوار اگر کوئی ایک گرفتار ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے گا اگر کوئی ایک ناہل ہوتا ہے اس کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں تو تیسرا اس کی جگہ لے گا عمران خان صاحب کی عمد کو اور حصلے کو بھی داد ہے طریق انصاف کہاں چلی گئی وہ جیل میں ہیں توشہ خانہ میں سزا ہو چکی سائفر چل رہا ہے نو مئی ہے لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک نہیں تین امیدوار کھڑے ہوں گے اور سنا جا رہا ہے طریق انصاف زیادہ تر غیر معروف لوگوں کو ٹکٹ دے گی اور ان میں سے زیادہ تر وکیل ہوں گے اور عمران خان صاحب کی طریق انصاف کی کور کمیٹی نے بھی کہے کہ ملک کے تمام حلقوں میں امیدوار نامزد کریں گے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے سپریم کورٹ دھاندلی کا نوٹس لے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نہ قوم تسلیم کرے گی نہ دنیا مانے گی اور واقعی اگر سپریم کورٹ چاہے تو دھاندلی نہیں ہو سکتی لیکن سپریم کورٹ چاہے گی یا نہیں چاہے گی یہ ابھی آگے جا کے دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور ہے جی خبر بڑی مزے کی کہ بہت سارے لوگ جس میں سابق ایم این ای پیپلز پارٹی والے میاں مظفر شاہ بریسٹر سرور شاہ اور سابق ایم پی ادریس خٹک آقب اللہ کان زائر شاہ میاں عمر اور سیکٹری جنرل انصاف لائر فورس اور کئی لوگ جو ہیں وہ سیکٹری جنرل انصاف لائر فورم کی موجودگی میں کئی لوگ طریقہ انصاف میں شامل ہوئے ہیں یہ خبر اس لیے کہ اس وقت لوگ طریقہ انصاف چھوڑ رہے ہیں اور یہ طریقہ انصاف میں آ رہے ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ یہ تزاز احسن اور لطیف خوصہ صاحب طریقہ انصاف میں شامل ہوں گے اگر شامل نہ بھی ہوئے تو طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اب آجائیے آسولی زرداری اور نواز شریف صاحب کے ٹیلی فون رابطے پر سنا ان کی آپس میں ملاقات بھی ہونے جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آسولی زرداری اور نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ ملک قوم جمہوریت سیولین بالا دستی اور ریاست کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں انصاروں کو نقصان کی آپ کی وجہ سے پہنچا اور انصاروں کی نقصان کی وجہ آپ ہیں اور انصاروں کی جو اب تک تباہی بربادی ہے اس کی وجہ آپ ہیں لہذا آپ یہ مت چھوڑ دیں کہ ان ملک و قوم جمہوریت اور ریاست کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کریں گے سر نہیں آپ اس کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ جائیں سیاست چھوڑ جائیں بہتر ہو جائیں گی ساری چیزیں دوسری بات ہے پاکستانی سیاست کے فارمولا چیمپین ریس کے چیمپین آسولی زرداری اور میرے محبوب قائد نواز شریف جو ایون فیلڈ سے نکلتے ہی خود وزیراعظم لگنے لگ گئے تھے ان کے ٹیلی فون رابطے پہلے ہوا ہے یا اندہ ملاقات ہو گئی ہے تو مجھے بلاول بھٹو یاد آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مسلم جی کے نون مشکل وقت میں ہو تو پاؤں پڑ جاتی ہے آسان وقت میں ہو تو گربان پکڑ لیتی ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگ کے نواز شریف کی سیلیکشن ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کے سیزدان بتا رہے ہیں اور نواز شریف جو ہیں یہ نگران حکومت بھی ان کی ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے مطلب شہباز حکومت کا حصہ تھے لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رابطہ ہو یا آئندہ کوئی ملاقات ہو اس سے نکلنا نکلوانا کچھ نہیں ایک تو یہ بتانا تھا کیوں کیونکہ اب جلی جلی آپ اس میں لڑیں گے جلی جلی ان انقلابی ہوں گے ایک دوسرے خلاف بیانات جاری کریں گے اور اگر ایک الیکشن کے بعد دوبارہ وقت آ گیا ان کو اقتدار اکٹھے ہو کر اقتدار اکٹھے ہو کر یہ اقتدار اصل کر سکتے ہوئے یا ان کے مفادات اسی میں ہوئے کہ اکٹھے ہوں گے ایک مرتبہ پھر بھکٹو اور زیاء اکٹھے ہو جائیں گے یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے جب پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے کالی پٹیاں باندھ گہلف لیا تھا پھر دوبارہ سولہ مہینے میں اکٹھے ہوئے اور تیسی مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اصول کوئی اصول کوئی منطق کوئی اخلاقیات کوئی نظریہ تو ہے نہیں اقتدار ہی ہے اقتدار کے لیے آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اقتدار کے لیے یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے جو دوسری اور آخری بات ہے وہ کہ میرے محبوب کا نواز شیف صاحب چار سال بعد وطن واپس آگئے جلسہ ہو گیا بلکہ مزید جلسے کرنے جا رہے ہیں اور رینٹے کراؤڈ کی اور موجی ہو جائیں گی یاد ہے لوگوں کو بریان نہیں ملے گی کیمے والے نان ملیں گے پیسے ملیں گے جلسوں میں مارڈل ٹون پارٹی آفس میں بھی وہ آ چکے کالے بکرے بھی زبا ہو چکے ایمکی ایم سے بھی رابطہ ہو چکا پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہو چکا این پی سے بھی رابطہ ہو چکا مگر مولانا صاحب سے رابطہ نہیں کیوں نہیں ہوا یہ کہانی لمبی ہے آپ کو سناوں گا لیکن کہنے کا مقصد یہ اور بتانے کا مقصد یہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں آپ اس میں لڑکے اور جب اگر ان الیکشن ہو گیا تو کوئی واضح سیتے نہ لے سکا تو پھر بے وقوب بنائیں گے کٹھے ہو کے اور اگر دوبارہ موقع ملا تو پھر بے وقوب بنائیں گے لڑکر اور قوم بھی ایسی ہم بھی ایسے ہیں کہ ہر مرتبہ بے وقوب بننے کے لیے تیار بیٹھے پاکستان زندہ مانے